موضوع پر لبکشائی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے ناعت کے عداد اور مروجہ مفاسد گرامی قدر سامین سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ناعت کی تعریف بیان کرنا چاہوں گا ناعت مستر ہے لکت عربی کے لحاظ سے جس کے معنی ہے شان بیان کرنا خوبی بیان کرنا اگر بات آتی ہے شریعت کی تو اسطلاح شرع میں ناعت سے مراد وہ خاص تعریف ہے جو صرف اور صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کی جائے گرامی قدر سامین اسی لئے تو شاعر کہتا ہے یہاں تو زباہوں محوطوں سیفوں سناتوں ناعت کہتا ہوں بنے جب دڑکنیں صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں یہ دنیا کا دستور چلا آ رہا ہے کہ ہر صاحب کمال انسان ہر صاحب کمال سے کے تذکیرے کیے جاتے ہیں اس کی شان بیان کی جاتی ہے اس کی تعریف کے قصیدے کہے جاتے ہیں تو پھر میں اپنے نبی کی شان بیان کیوں نہ کروں جو تمام تر خصوصیات کا مجموعہ ہے تو میں نبی کی شان بیان کیوں نہ کروں جس کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت السان بن ثابت میں یوں فرمایا یہ شیر اس بات کی دلیل ہے کہ ناعت کہنا میرے صاحبہ کی سنت اور ناعت سننا خود میرے آقا کی سنت گرامی قدر سامین میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں قرآن نے نبی سے بات کرنے کا انداز سکھایا یا ایوہ اللہین آمنو لا ترفہو اسوادکم فوق سوت النبی نبی سے بات کرنے کے عذاب تو مقذر ہو اور نبی کی سناخانی کے عذاب مقذر نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا میں ناعت نبی کی پڑھوں پڑھوں اور ہولیاں میرا عذاب نبوت والا ہو ایسا ہو نہیں سکتا ناعت نبی کی ہو اور الفاظ غیر محذب ہو ایسا ہو نہیں سکتا میں ناعت نبی کی پڑھوں اور سننے والے کا ذہن گانے کی طرف مائل ہو ایسا ہو نہیں سکتا ناعت میرے نبی کی ہو اور میرا دل نبی کی محبت سے سرشار نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا گرامی قدر سانیوں آج میں اس مجمع کے سامنے اپنی ایک غلطی کا اقرار کرنا چاہتا ہوں وہ غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم نے ناعت گوئی کو اپنا کام نہ سمجھا اس سے بے پرواہی بڑھتی جس کا کبھی نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی مشان کام ہمارے ہاتھ سے نکل کر غیروں کے ہاتھ جا لگا گانے والوں فلم سازوں بے دین اور بدعقیدہ لوگوں کے ہاتھ جا لگا آج اس عبادت کو مال کمانے کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے گرامی قدر سامین اس میں دوسروں کا قصور کم اور ہمارا قصور زیادہ ہے صدر زیوکار ناعت کہنا اور ناعت سننا آئین عبادت ہے لہٰذا جو آداب کسی عبادت کے ہوا کرتے ہیں وہ تمام کر آداب اس عبادت کے بھی ہے ناعت کے لیے اخلاص شرک ہے اگر اخلاص نہ ہوا تو یہ ناعت بننا ہی گمرائی کا سبب بن سکتا ہے ناعت کے لیے آجزی شرک ہے اگر آجزی نہ ہوئی تو